نمستے میں ہوں سنجد اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائپور ڈائیلوگز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن دمائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری ٹی جی ڈی سپورٹس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہمارے مرچنڈائز سیکشن آپڑا پر جائیں یہ کیو آر سکین کرتے ہوئے مہارانی کے آنسو آج کی جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا شیرشک اس پرکار سے رکھا جاتا رکھا جا سکتا ہے پرشن یہ اٹھے گا کہ آخرکار مہارانی کے آنسو سے راجستان اور راجستان کا نیترت اور دیش کا نیترت یہ کیوں نہیں پگھلا آپ نے دیکھا ہوگا یہاں مہارانیوں نے جوہر کیے ہیں راجستان کی اس پرنے بھومی کو یہاں پر دھرم کو جیویت رکھا ہے تو رانی مہارانی اور ہماری ویر بالاؤں ویر میلاؤں ان کے بلیدانوں نے لیکن یہ مہارانی کچھ الگ ہیں یہ ایک کرور مہارانی ہے اس لیے ان کے آنسووں سے کوئی پگھلتا نہیں ہے ان کے آنسووں میں لوگوں کو اپنی ویتھا کتھا اپنے اوپر ہوئے اتیاجار وہ سب یاد آ جاتے ہیں اور اس لیے مہارانی کے آنسو دیکھنا تو لوگوں کو پسند ہو گیا ہے لوگ جو ہیں آنندت ہو رہے ہیں آلازت ہو رہے ہیں کہ وہ کرور مہارانی جس نے جنتا کو کچھ نہیں سمجھا اپنے پیروں کی دھول ماتر سمجھا بیس ورش تک نرنگ کو شراج کیا بیس ورش تک بلکل اس طرح کے تیور دکھائے جس سے لوگوں کے یاد آیا گیا ہوگا کہ وہی پرانے زمانے میں جو ہماری جو پرانی بولی ووڈ کے فلموں میں جو تھاکر دکھایا جاتا تھا جو بلکل کرور دردان تھاکر بس اسی کا مہلا پرتی روپ یہ مہارانی تھی ان کے بارے میں ہم بہت ساری چرچائیں کر چکے ہیں لیکن آج جو دیکھنے کو آ رہا تھا وہ دیکھ دیکھ کے لوگ حیران تھے کہ کیا یہ وہی مہارانی ہے جو ناک پہ مکی نہیں بیٹھنے دیا کرتی تھی مکی تو چھوڑی ہے ناک پہ کوئی مکی کی دور دور تک چھائیا بھی پڑ جائے تو پتہ چلا کہ اسٹاف میں ایک دو لوگ برخواست ہو جاتے تھے ایسی مہارانی کا آج کیا ہوا آپ جانتے ہیں آج ان کو سامان منطریوں کے بیچ میں بیٹھنا پڑا اور سامان منطریوں کے بیچ میں بیٹھی تو ایسے بیٹھی کہ بھائی جب آج بجن لال شرما کی شپت ہو رہی تھی جائے پر میں تو بجن لال شرما کی شپت میں آپ جانتے ہیں کہ دور دور سے بھارتی جنتہ پارٹی کے مکی منطری آئے ان کی منطری آئے ان کی پارٹی کے بڑے بڑے نیتہ آئے اور ہم منسٹر امیت شاہ جی آئے اور امیت شاہ جی جو ہیں جہاں منچ پر مہارانی ویراجتی تھی وہاں سے ان کے سامنے سے ان کی طرف بنا دیکھے نکل گئے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا دیکھئے امیت شاہ جی دوہزار چودہ سے دوہزار انیس تک پارٹی کے ادھیکشتے نڈا جی کے آنے تک اور اس کالکھنڈ میں انہوں نے مہارانی سے ڈیل کیا تھا یہاں کیسے ڈیل کیا تھا یہاں یہ مہارانی جو تھی انہوں نے اپنی ایسی یہاں پر چلائی ایسی چلائی کہ بھائی ادھیکش جو بنے گا میرے سے پوچھ کے بنے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ کسی کو بھی ادھیکش بنا دیں یہاں ادھیکش بنایا ہے ہمیت شاہ جی نے گلین سنگ شکاوت کو مہارانی نے جوائن نہیں کرنے دیا اور انتتہ ان کو اپنے قدم پیچھے کھینچنے پڑے اور مدنلال سینی کو جو کی ہم کہیں کہ ایک پرکار سے روبرس ٹیمپ ہی تھے اس سمیں دیونگت ہو گئے ہیں اس لیے ان کے بارے میں اور ادھیک میں کچھ کہنا نہیں چاہتا اچھے وقت تھے جہاں تک دل کے بڑے صاف وقت تھے میرے سے تو ان کا سمپرک بھی رہا ہے مدنلال سینی جی کو بنایا تو رانی نے مدنلال سینی جی کو تو جیسے کہتے ہیں گھول کے پی لیا اب سیدھے وقت ہی سیدھے سرل سہج ملنسار تو بھارانی کے سامنے ٹکنے کے لیے کہ تو بھئی بڑا جگرہ بڑا گردہ بڑے داؤں پہ آنے چاہیے کیونکہ تو دیکھنا ہے یہی سب سے بڑی پریقشہ ہونے والی ہے بجنلال شرمہ جی کی بجنلال شرمہ جی راج کیسا چلائیں گے یہ تو پھر پبلک دیکھے گی دیکھے گی لیکن یہ بات جو ہے وہ کچھ سمیں بعد آئے گی ابھی ان کو اگلے چار چھ مہینے میں جانا ہے لوگ صبح چناؤں میں اور مہارانی سے کیسے نپٹیں گے یہ ان کی اگنی پریقشہ ہوگی لیکن بات کرتے ہیں مہارانی کے تیوروں کی تو تیور بلکل آج ڈھی لے تھے اور تو اور بھائی بہن کا قصہ بھی دیکھنے کو آگیا بھائی بہن کا قصہ دکھائی کو دیکھئے دیکھئے کتنا پریم ہے اور بیچ میں کون بیٹھے ہیں بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں گجندر سنگھ شکھاوت گجندر سنگھ شکھاوت وہ ہیں جن کو رانی نے پھٹک نے نہیں دیا راجستان میں ایک بات اور گجندر سنگھ شکھاوت وہ ہے جنہوں نے گہلوت پر مانہ آنے کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے اور کل بیٹھے ہوئے کل اس کا فیصلہ ریویجن میں آ گیا جس میں کی ٹرائل سے مکتی نہیں ملی اشوک گہلوت کو اشوک گہلوت کو جانا پڑے گا اشوک گہلوت نے ان پر انے کو اروپ لگائے گھوٹا لوگ کے اروپ لگائے جس کے کاران انہوں نے اشوک گہلوت پر مانہ آنے کا دعویٰ کیا اور یہاں تینوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں اور بھائیہ بہنا جو ہے آپ ملا رہے ہیں کتنا سندر دشتہ ہے موڈی جی جب آئے تو آپ دیکھئے کہ موڈی جی کے جب آنے کے بعد موڈی جی کو نمشکار کرنے جتنے بھی نیتا جو دوسرے منچ پہ بیٹھے ہوئے تو سب گئے مہارانی نہیں ہلی اپنے اسطان سے ملکل نہیں گئی لیکن سمیں کیا نہ کرائے کہ وہ ایک پرانی کہاوت ہے نا بھائی کہ منش بلی نہیں ہوتا ہے پرش ہوتا سمیں ہوتا بلوان منش بلی نہیں ہوتا ہے سمیں ہوتا بلوان اور بھلی نے لوٹی گو پہ کا وے ارجن وے بان یہ پرسنگ ہے وہ مہا بھارت کے موصل پرو کا جب بھگوان کشنا کے مہا پریان کے بعد ارجن لینے گئے تھے گوپیوں کو سرکشت لانے گئے تھے اندر پرست اور بیچ میں ان کو بھلینوں نے لوٹ لیا تھا اور ان کے بانوں میں وہ منتر ہی نہیں یاد آئے ان کو جن کا سندان کر کے بانوں کا سندان کر سکتے جن منتروں کا اچھارڑ کر کے ان کے بان جو تھے وہ پیل ہو گئے ایسا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کیونکہ محترمہ مہارانی جی جو ہیں وہ گئیں چیف منسٹر آفیس جہاں جو انہوں نے سوہم میں بنوایا جہاں وہ بلکل راجسی ایک انداز میں بنوایا ہوا وہ چیف منسٹر آفیس ہے ایسا ویسا نہیں ہے ہر چیز وہاں پر بڑی کلات پک ہے ہر چیز میں ان کے جو آرٹسٹ کنسلٹنٹ یا مطر ہے کوئی ان کی چھاپ ہے جہاں سورسنگ ساری کی ساری ان کے مطروں سے ہی ہوئی ہے اس کے باہر سے نہیں ہو سکتی کیونکہ پورے وشو کا سارا گیان کےول ان کے ایلیٹ ابھیجات مطروں کے پاس ہی تھا اور ہے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتا تو جب چیف انسٹر گئے چارج لینے سی ایم او وہاں مہارانی جی بھی کیا سوچ رہی ہوں گی اس سمیں کہ کتنے ناز نکھلوں جتنے چاہو سے بنائی ہوئی میری چیف انسٹر آفیس اور اس میں میرا ایک چیلا جس کو میں نے آگے بڑھایا تھا وہ بیٹھ رہا ہے اور میں سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہوں یہاں تک بھی ہو جاتا تو بہت تھا بعد میں تو وہ دیا کماری کو بھی چارج دلوانے گئی دیا کماری سے مہارانی کا جو رشتہ ہے وہ تو بہت ہی زبردست تھے آپ جیپر کے راجستان کے رہنے والے ہوں تو آپ بھول نہیں سکتے کہ کس پرکار سے دیا کماری کے سوامی تولا جو راج مہل پیلس ہے اس کو ہڑپنے کا پریاس کیا گیا تھا سرکار دورہ کیوں کہ راج مہل پیلس مجھ کو بیچ دو اور جب اس میں کچھ ڈیل میں گر بڑ ہو گئی تو پھر جی ڈی اے کو بھیج کے راج مہل پیلس کو دیوالے تلوانا اور سب کرنا دیا کماری کو اس سمیں پردھان منتری کے پاس جانا پڑا تھا آج انہی کو چارج دلوانے ان کے کھکش میں مہارانی صاحبہ وسندرہ راج مہارمک بھی ہو سکتا ہے ہمارے لئے تو بھائی جس کو ہم کہتے ہیں اسی لئے میں آج دو ٹویٹ بھی کیے تھے کہ مہارانی یہ چھپکے چھپکے کیا کہہ رہی ہے منی من کیا تم نے کیا سمجھ لیا ہے راج کماری تم جو ہے راج مہل پیلس بچا لوگ مجھ سے راج کماری کر رہی ہے کہ اب میری باری ہے دول پر میں آپ نے اعتقرمان کر رکھے ہیں نا آپ کے محل کے اب میں ان کو دیکھوں گی تو یہ جو مہارانی اور راج کماری کا سماد ہے یہ بہت لمبا جائے گا اس کی گونج جو ہے وہ بہت گہری جائے گی لیکن پبلک دیکھ رہی ہے اور پبلک صحیح بتائیں تو آنند لے رہی ہے اور آپ بھی دیکھیں آپ بھی آنند لے جائے بھارت وندے ماترم